انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں خاص طور سے اربن ایریاز میں مومبائی سیٹیز میں ان میں اس طریقے کی فیسیلیٹی کیریٹ کریں کہ لوگوں کو بوٹ دینے کے سامنے میں ایسا ویدھر نہ ہو لائنز لمبی لگتی ہیں جگہ پر پانی کی ویبستہ نہ ہو یہ سب نہ ہو تھوڑا سا شاہد ایسا دوزہ چوبیس کے الیکشن میں کہیں کہیں ان کو دیکھنے کو ملا تھا یہ بھی انہوں نے کہا کہ بوٹرز کو فون لے کے آنے کے بعد اس کو چھوڑ کے جانے میں دکت ہوتی ہے تو ہماری جو انسٹرکشن ہے that we don't allow the entry of the mobiles into the booth اس کا کچھ ایسا راستہ نکالیں کہ وہ بوٹ پہ تو نہ لے جا پائیں اندر لیکن اس طریقے کی ایسا ویدھر بھی نہ ہو حالانکہ اس میں بڑی سمسیہ ہے کسی کا فون کسی کو دینے میں بڑی سنسٹیف چیز ہے بٹ ان کا یہ کہنا تھا یہ بھی سپسٹ ڈیمانڈ تھی سبھی پارٹیز کی کی لیول پلینگ فیلڈ اپلوت کرائی جائے اور آفیسرز کا جو ٹرانسور پوسٹنگ ہے وہ بھی نشپکشتہ کے ادھار پر کیا جائے منی پاور کے یوز کو روکنے کے لیے بھی کچھ پارٹیز نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پولنگ اسٹیشن تھوڑے دور ہیں ان میں اگر بردھوں کے خاص طور سے یا ان کے آنے جانے کی بیوستہ کی جا سکے تو بہتر ہوگا ایک کچھ پارٹیز نے یہ بھی مانگ کی کی پولنگ ایجنٹس کو ہم اسی بوت سے الاؤ کرتے ہیں اپوائنٹ کرنا یعنی جو پولنگ ایجنٹ اپوائنٹ ہوتا ہے وہ اسی بوت کا ہونا چاہیے so that he can recognize the voters ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کا روپ تھوڑا برہت کر کے let it be expanded and voter of the same constituency be allowed to be appointed as polling agent they made a demand that form 17c which gives the detail of the boats polled be delivered to the polling agents at each of the polling station کچھ نے یہ بھی demand کی کہ expenditure کی جو list ہے جو rates decide کرتے ہیں کتنا خرچہ کس item پر ہو ستا ہے وہ تھوڑا excessive ہو جاتا ہے کسی کسی district کے دورہ اس کو rationalize کیا جائے fake news کا پرچھلن elections کے دوران بہت ہوتا ہے وہ الگ الگ قسم کی جھوٹ بولے جاتے ہیں social media پر اس کا پرچار کو روکنے کی ویبستہ کی جائے یہ سب ہی مانگ انہوں نے کی جس کا میں آپ کو جس کا کیا ہم لوگ کرنے والے ہیں how would we address this یہ میں آپ کو بیچ بیچ میں اپنے سمبودن کے دوران بتاؤں گا so friends جو مہارشترا کا assembly ہے اس کا total sankhya 288 ہے یہ سبھی slides آپ کو مل جائیں گے ابھی ہماری ویبسائٹ پہ یا ہم اپنے گروپ پہ social media پہ ڈال دیں گے آپ کو سب کو ملیں گے so that you can easily report about them there are 222 288 constituencies of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29 the term of the مہارشتہ legislative assembly is ending on 26th of the november so elections have to be completed before that total electors in the states are 9.59 with male being 4.59 and female 4.64 ہم نے 3rd gender PWD 85 plus جو ہمارے بریہ مد داتا ہے وہ ان کے بارے میں وشیش پہل چلائی تھی so 3rd gender کے 5 around 6000 boaters ہمارے یہاں ہیں اور جو persons with disabilities ہیں مہارشتہ میں وہ 6.32 اور 85 plus boaters کی سنکھیا 12.48 lakhs ہے اور یہ بھی ایک بہت ہی اچھا مطلب it reflects the health in the society the family systems that centenarian boaters کی number 49,034 which is quite a good number and آپ کے مادہم سے ہم انہیں سب کو پرنام بھی کرتے ہیں ان سے request بھی کرتے ہیں کہ وہ جیسے بھی boat ضرور دیں ہم انہیں ضرورت ہوئے تو ہم ان کے گھر جائیں گے ان کا boat لے کے آئیں گے first time boaters also from 18 to 19 years is quite encouraging these are the numbers which have been added 19.48 lakhs we want to focus on the youth during this election because youth ہے جو آگے چل کے یو ہی democracy کو آگے بڑھانے والے ہیں ہم نے dedicated 288 special Aero's appoint کیے so that we can cover all the possible youth into the electoral role and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years large number of voter awareness activities have been undertaken we have also directed all the magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis and also make them feel that they are ambassadors of the election commission each one of them so this is about the we also after giving you the details of the electors we now come to the elector gender ratio this is increased from 914 in 2019 to 936 this means means that have to make it absolutely equal that work is in progress and and if if you have a پورے ایلیکٹرل رول کو ہم ہندیڈ پرسنٹ انکلوسیب بنانے کی کوشش کریں سماویشی بنانے کی کوشش nobody should be left behind so we all over the country this is not only in مہاراستہ but all over the country we ran a special exercise to enroll all the person all the particularly vulnerable tribal groups آپ کے ہاں تین particularly vulnerable tribal groups ہیں مہاراستہ میں کٹکری کولم ماریا گونٹ اور we are happy to report to you that we have been able to enroll hundred percent سب کے گھر جاکے سب کو instructions تین district magistrates کو اور ان کے نیچے پدہ دیکھا رہی ہوں کیونکہ ان کو جرور electoral role میں شامل کریں because لوگتنطر میں سب کی بھاگیداری must ہے جس کو ہمیں آگے بڑھ کے جانا ہے ہم آگے بڑھ کے جائیں گے اس کو enroll کریں گے hundred plus ہیں تو پیڈبلو دین ہے تو تی جیس ہے تو پی بی تی جیس ہے تو same view now if I give you after the boaters, now I give you the overview of polling stations in the state of Maharashtra toh ek laakh ek so chhyasi polling stations poore Maharashtra mein it's a big state and of which 42,585 are urban booths and 57,600 are rural booth this also is very peculiar to Maharashtra that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high otherwise rural area booths are more in many states but because of the urbanization Maharashtra has 42,558 urban booths اور اس سے ہمیں بہت challenges بھی ہیں ہمارے سامنے جس کا میں جکر آگے کروں گا آپ سے ہم webcasting کریں گے minimum 50% booths پر لیکن اسی meeting میں ہم نے directions دی ہیں کہ urban area میں تاکہ ہم lines کا management better کر سکیں اور کوئی بھی اگر اس جگہ میں کمی ہے اس کو live control room سے دیکھ سکیں اس کے لیے شہری areaوں میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم لگ بگ 100% booths پر CCTV coverage کریں اور rural area میں بھی 50% سے زیادہ بڑھا کے کریں جو کی interior most areas ہیں تاکہ وہاں کے بارے میں بھی جانکاری مل سکے کچھ booths کو ہمارے persons with disability manage کریں گے this also is a tool which we want to use for empowerment of women and for empowerment of persons with disability and also the youth تو 350 booth ایسے ہوں گے جو صرف youth manage کریں گے youth means جو لوگ ابھی ترنت appoint ہوئے ہیں government میں government servants ہیں ان کو appoint وہ لگائیں گے 299 booth PWD managed ہوں گے اور 388 booths only women and we will attempt that even the security forces which are outside that booth or in and around that booth will also be women so it's a 100% women managed booth so that is also an statement that is also a tool of empowerment which we want to use many political parties mentioned that assured minimum facilities booths پہ ہونی چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں ایک volunteer ہم رکھیں گے جو کی old days کے جتنے بھی ہمارے برد ناغریک یا پی ڈیوڈی وہاں آتے ہیں ان کے لیے ہم wheelchair کی بیوستہ رکھیں volunteer کی بیوستہ رکھیں ایک help desk بنائیں گے ہر booth پہ definitely ایک ramp ہوگا proper gradient جو کی ہمارے persons پھر ہمیں toilet کی سبیدہ ہوگی drinking water نشت روپ سے ہوگا signages ہوں گے electricity ہوگی facilitation center ہوگا ہم نے ایک اور ویوستہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ جہاں جہاں لمبی line ہے کیونکہ شہری چھتروں میں ایک ایک location پر زیادہ booths بھی ہیں کہیں کہیں دس بارہ booths بھی ہیں بڑا نمبر میں لوگ آتے ہیں تو وہ gate سے entry کے بعد میں ان کے signages اس پسٹ رکھیں کہ اس کو ادھر جانا ہے ان کو ادھر جانا ہے ان کو ادھر جانا ہے اس کے بعد میں جو lines لگیں گی لمبی ان میں بیچ بیچ میں line کے benches اور کرسی بھی ڈالیں تاکہ لوگ بہت دیر تک اگر کھڑے نہ ہیں تو بیچ بیچ میں ان کو ہر جیسے musical chair میں ہوتا ہے ہر دو چار دس منٹ کے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا موقع مل جائے یہ بھی ہم نے کہا ہے اس پار جو جرور کیا جائے گا سینئر سیٹیجنز ان پی ڈی 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 پر کمیشن کا وشیش جور ہے وشیش آگرہ ہے ہم نے آپ نے ٹوٹائمزین ٹونٹی فور کے پارلیمنٹری الیکشن میں بھی دیکھا ہوگا پہلی بار ہم نے گھر جا کے پین انڈیا بیسس پہ سبھی بردھوں سے جو اٹی فائیب سے پلیس ہیں ان کا بوٹ لیا مطلب یہ ہمارے لیے بھی بہت ہی اچھی انوباف تھی پورے دیش سے آئی لوگوں نے اس کے گھر گھر میں کافی سرہ بزرگ لوگوں نے کافی کہا کہ کمیشن نے گھر آ کے بوٹ لیا ہمیں کافی ہمیں خود کو بہت تسلی ملی اس میں تاکہ کوئی بوٹ ڈالنے میں گل بڑی نہ ہو کوئی گھر کے اندر میں تو ہم اللہو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کو پہلے اناؤنس کرتے ہیں ہم اس دن جائیں گے بوٹ لینے نومینیشن کے پاس دن کے اندر ہم ان کو فارم ٹال ڈی گھر میں ڈسٹیبیوٹ کرائیں گے تاکہ جو بوٹ دینے جانا گھر سے دینے جائیں وہ گھر سے اپنا فارم بھر دیں ہمارا تظروع بھائی ہے کہ ادھکانش بزرگ لوگ باہر آنا چاہتے ہیں بوٹنگ سٹیشن پہ آنا چاہتے ہیں because they feel that this is the opportunity to meet others an occasion to go out and participate in the festival of democracy ہم گزارش کرتے ہیں appeal کرتے ہیں کہ young بوٹرز اور شہر کے بوٹرز ان سب بزرگوں سے ایک پرینہ لیں اور وہ بھی جادے سے جادے سنکھیا میں باہر آئیں میں بتاؤں گا ابھی کہ urban areas کا کیا حالت ہے بوٹنگ کا مہارا سٹا میں میں ابھی تھوڑا آگے compare کر کے بتاؤں گا انہیں priority ملے گی بوٹنگ میں اگر وہ بوٹنگ کی سمیہ آئیں گے ہمارے بولونٹرز ان کی مدد کریں گے ایک سکشم app ہم نے بنایا ہے جو which is for persons with disabilities if they are coming to the polling station they can apply on this and fix with us for any help in terms of a volunteer or in terms of a wheelchair that is what is for them جہاں بھی جانے کی ضرورت پڑے گی وہاں ہم جائیں گے بوٹ لینے کے لئے whatever it means whatever mode it means 24 میں بھی ہم ایسی ایسی جگہ گئے آپ نے دیکھے ہوں گے scenes چناؤ کے دوران جنگلوں میں پہاڑ پر بہت دور دور تک interior areas میں تین تین دن لگے لوگوں کو کہیں برف میں ریگستان میں کہیں کہیں ایک بوٹ لینے کے لئے ہم اندر گئے آپ نے اس بار دیکھا ہوگا انوان نکووار میں بھی کچھ شیڈول ٹرائپز کے boats اس طریقے سے پڑے جنہوں نے پہلی بار بوٹ ڈالے سو یہاں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے گرچرولی بغیرہ میں رائشور پولنگ station جہاں پر ہمیں tough ہے تو ہم chopper سے جائیں گے لیکن جائیں گے اور اپنی parties پہنچا کے ہر وقتی کا بوٹ لے کے آئیں گے nobody should be left behind either in enrollment or in the boating بایدی بایدی